اسلام علیکم ویلکم تو مائی کچن آج میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہی ہوں لال لوبیا کی ریسپی اور جیسے راجمہ بھی کہتے ہیں اور یہ فل آف پروٹین ہوتا ہے جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ایک چکن نہیں افورڈ کر سکتے فش نہیں افورڈ کر سکتے تو یہ جو ریڈ بینز ہیں لال لوبیا ہے یہ اس کا بہترین آلٹرنیٹیو ہے چلیں آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے لے لیا ہے دو بڑے کھانے والے چومچ آئل کا اور یہ آدھا کلو لوگیا ہے جس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور یہ لوگیا کا جو ہے سٹاک ہے جسے کہتے ہیں لوگیا کا پانی اسے میں نے ویسپ نہیں کیا اس کو میں نے بھی سائٹ پر رکھ لیا ہے اسے ہم اپنی ریسپی میں یوز کریں گے یہ میں نے کھڑا گرم مسالہ لے لیا ہے اس میں ایک سٹار نائز ہے ایک سینما سٹک ہے ایک بڑی الائچی ہے ہاف تی سپون زیرا ہے اور چار پانچ کالی مرچے ہیں اور دو تین لانگ ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے گرم مسالہ اور اس کو کر لیں گے ہلکا سا فرائے دو میڈیم سائز پیاز ہیں جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اتنا کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اور آپ نے فرائے کرتے ہوئے پیاز جو ہے ہاتھ کو نہیں روکنا آپ نے مسلسل اس میں چمچہ ہلانا ہے تو آپ کی پیاز جو ہے وہ زبردست سی اور کرسپی سی فرائے ہوگی اگر آپ پیاز کو رکھ کے چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں سے ڈارک پراؤن ہو جائے گی کہیں سے وائٹ ہی رہے گی تو وہ ایک تو آپ کے ہانڈی کے کلر کو خراب کرے گی اور دوسرا سہی تیز نہیں دے گی جب ہماری پیاز ہوگی گولڈن براؤن تو میں نے اس میں ڈالے ہیں یہ تین میڈیم سائز ڈیمارٹر ہے جس کو میں نے اچھا سا گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور یہ مست ہے اس میں میں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی چلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہی کرسٹ چلی اور ہاف ٹیبل سپون سالٹ اسے تھوڑا کوارٹر میں نے ڈالا ہے ون فور ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی حلدی اور ون فور ٹیبل سپون ہی پیپرے کا پاوڈر یہ کلر کے لیے میں یوز کر رہی ہوں نمک میں نے اس لیے اس میں کم ایڈ کیا ہے کیونکہ لوبیا کو عبالتے ہوئے بھی میں نے اس میں نمک ڈالا تھا اب ہم مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے اور جب تک اس کا آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا اور جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا لوبیا کا سٹاک ڈال کے دوبارہ اس کو بھونیں گے آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ اس میں ایک نور کیوب آئٹ کرنے لیکن وہ جو ہے صحت کے لیے ذرا ہام فول ہوتی ہے اور خاص کر آپ ہی ہڈیوں کو بہت ڈیمیج کرتی ہے تو میں وائٹ کرتی ہوں آپ چاہیں تو ایڈ کریں اور جب ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں ہم اپنا لوبیا ایڈ کر لیں گے اور لوبیا ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کو ایک دفعہ پھر اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو لوبیا میں سارے مسالے اچھی طرح رچ جائیں اچھا میں بات کر رہی تھی کیونکہ اس میں چائنے سالٹ ہوتا ہے تو جو ہمارے ہڈیوں کے لیے وہ بہت مزرح صحت ہوتا ہے اگر آپ کبھی کبھی چاہیں تو اس کو یوز کریں لیکن ریگولر ہنڈیوں میں اس کو مت ڈالیں کیونکہ وہ آپ کی صحت کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے خیر جب میں نے اس میں لوبیا ایڈ کر لیا اور اس کو اچھی طرح بھون لیا تو بچا وہ جو سٹاک تھا لوبیا کا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی میں نے پھر اس کو جب مکس کیا تو مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تقریباً ایک پاؤ یا ہاف مگا جو یہ میرے پاس سادہ کلو کا ہے اس کو میں نے اور پانی ڈالا اور اس کو پھر اچھی طرح مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ون ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ اور ون ٹی بل سپون میں اس میں کسوری میتھی آئٹ کروں گی اور بالکل لو فلیم پہ میں اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹ پکاؤں گی اور جب میں نے ڈھکن ہٹایا تو لوبیا جو ہے وہ زبردست ستیار تھا اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو ون ٹی بل سپون بھر کے اس میں اچار ڈالنے اور یہ بہت زبردست سٹیج دے گا آپ کے لوبیا کو اور اس کو میں نے اچھی طرح پکانے کے بعد جو ہے شوربہ آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چاملوں کے ساتھ سرف کرنا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ یہ لوبیا جو ہے بہت زبردست لگتا ہے آپ چاہیں تو اس کو نان کے ساتھ سرف کریں آپ نے ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ بلکل اسی طرح ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کس طرح کی بنی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹینک یو